السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ اپنا فریضہ پورا کر دیں اس کو اچھی طرح سے پیک کر کے کسی کارٹون میں اچھی طرح سے پیک کر دیں اور ان کو منشن کر دیں کہ یہ قرآن مجید ہے تو لہذا اس کو ذرا کیر کریں تو باقی انشاءاللہ اللہ تعالی مجبوریوں کو جانتا ہے اس میں کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے یعنی بجائے اس کے کہ آپ اس کو بھیجیں ہی نہ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو بھیجیں تاکہ اس کا اصل جو مقصد ہے پڑھنا اور اس پر کسی کی زندگی بدل جانا وہ زیادہ بہتر ہے تو بہلہذا ظہر ہے یہ جو کارگو گلے معاملات ہوتے ہیں ان میں قرآن مجید جو ہے وہ ظہر ہے لوڈ آن لوڈ کرنا اور سارا کچھ یہ بڑے بڑے کنٹینروں میں آتا ہے تو اس میں یہ سارا کچھ چلتا ہے یہ مجبوری ہے اور اس میں انشاءاللہ کوئی ایسی گناہ والی بات نہیں ہے قرآن کا جو اصل عدب ہے ٹھیک ہے یہ عدب بھی ضروری ہے لیکن اصل جو عدب ہے وہ ہے اس کو پڑھنا سیکھنا اس پہ عمل کرنا اور اس کو آگے پہنچانا تو یہ جو اصل عدب ہے وہ ہم کرتے نہیں ہیں اور دوسرا عدب جو ہے اس کا ہمیں زیادہ خیال ہے لیکن بہرحال اس میں کوئی گناہ نہیں ہے آپ اس کو ٹیک کر کے تو کارگو کروا دیں سارے قرآن مجید اسی طرح کارگو ہوتے ہیں اللہ حوال سارے قرآن مجید اسی طرح کارگو ہوتے ہیں